آرتھک رازدھانی ممبئی کے دکھنی علاقے میں اس سمعہ ہرکم پچ گیا جب دیش کے پرکھیات ادیوک پتی مکیس امبانی کے آواز انٹیلیا کے کچھ ہی فرلانگ کی دوری پر ویس فوٹک سے بھری ایک کار برامد ہوئی اس کی سوچنا ملنے کے بعد آنانفانن میں موقع پر پہنچی پولیس اور کرائیم برانچ کی ٹیم نے اپنی جانچ شروع کر دی آپ کو بتا دے کہ ممبئی پولیس کرائیم برانچ اور انٹی ٹیرریز اسکوارڈ یعنی ایٹیس اس معاملے کو کھنگالنے میں جھوٹی ہے وہیں کرائیم برانچ کی جانچ میں کئی اہم کھلاسے ہو رہے ہیں سوتروں کے مطابق گاڑی سے جو چٹھی برامت کی گئی ہے اس میں کاروباری مکیس امبانی کو بقاعدہ دھمکی دی گئی ہے سندگ دی گاڑی میں ملی چٹھی کے مطابق یاد ہی ہم گوھر کریں تو اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے نیتہ بھا بھی مکیش بھائیہ یہ تو صرف ایک جھلک ہے اگلی بار سامان پورا ہو کر پاس آئے گا جس کا پورا انتظام ہو چکا ہے تو یہ اسے چٹھی میں لکھا گیا تھا جو مکیس امبانی کے انٹیلیا بنگلے کے کچھ ہی فرلانگ پر دوری پر کھڑے ایک واہن کو جب پولیس نے گھیرا اور اس میں تلاشی لی اس میں جیلٹن کی چھڑے پائی گئی ہے اس کے علاوہ مکیس امبانی کو دی گئی دھمکی سے بھرا وہ چٹھی پولیس نے برامت کی ہے اسی کے آدھار پر اب پولیس اپنے انویسٹیگیشن کی دشاہ کو تائیں کر رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق اس گتی ویدھی کو انجام دینے کے لیے لمبے وقت سے پلاننگ کی جا رہی تھی آروپی گاڑی کو گھر کے اور بھی قریب کھڑا کرنا چاہتا تھا مکیس امبانی کے لیکن ادھیک سرکچہ کے قارن ایسا ہو نہ سکا بتا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ اس گاڑی کو پارک کرنے والے امبانی پریوار کی حلچل پر لگاتار اپنی نظریں گڑائے ہوئے تھے ہر کانوے کو ٹریک کیا جا رہا تھا پولیس ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق جو اسکارپیو کار ملی ہے اس کی سیٹ پر ممبئی انڈینز کا بیگ رکھا تھا اور اسی بیگ سے یہ چٹھی برامت کی گئی ہے ممبئی انڈینز آئی پیل کی کرکیٹ ٹیم ہے جس کے مالک سویم مکیش امبانی ہے سیزے کیوی فوٹیج کے آدھار پر پتا چلا کہ جس وقتی نے اسکارپیو کار کو یہاں پارک کیا وہ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد دوسری ایک انوہا کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلتا بنا اس معاملے کو لے کر پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ آروپی چاہتا تھا کہ وہ سبھی کی نظروں میں آئے پولیس اور ایجنسیوں دوارہ کی جا رہی جانچ میں یہ صاف ہو چکا ہے کہ یہ دھمکی دینے اور دہشت فیلانے کے ارادے سے کیا گیا آپ کو بتا دے کہ انٹیلیا بنگلے کے پاس پارک کی گئی کار سے جس کمپنی کی جیلیٹنگ کی بیس چھڑے برامت کی گئی ہیں وہ مہراز کے ناکپور کی کمپنی ہے ممبئی کرائیم برانچ کی ٹیم اب ناکپور پہنچ کر معاملے کی جانچ کرے گی ممبئی کرائیم برانچ کی کل دس ٹیمیں اس معاملے کی جانچ کرنے میں جھوٹی ہیں اور اس معاملے میں ابھی تک پانچ سندگدوں پر بقاعدہ نظر رکھی جا رہی ہے انٹیلیا کے آس پاس کی جو دکانے ہیں جو پریسر ہیں جو بیلڈنگ کے پرمائیسس ہیں جو سڑک کے کنارے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں ان تمام سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیجز کو ممبئی پولیس اور جانچ ایجنسیا بقاعدہ کھنگالنے کا کام کر رہی ہیں دیش کے سب سے امیر ویکتی مکیش امبانی کے ممبئی آواز انٹیلیا کے باہر بیتے دن اس سندگد گاڑی ملنے سے اب یہ پورا کا پورا معاملہ چرچہ کا وشہ بن چکا ہے کہ آخر منصوبہ کیا تھا جن لوگوں نے اس گاڑی کو وہاں پارک کیا تھا اس گاڑی میں جلیٹین کی بیس چھڑے برامت کی گئی ساتھ ہی کچھ اہم دستاویج برامت کیے گئے مہراج سے سرکار نے اس معاملے کی جانچ ممبئی کرائیم برانچ کو سوپی ہے ساتھ ہی اس معاملے میں مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے تو ممبئی کے گام دیوی پولیس ٹیشن میں آئی پی سی کی دھارہ دو سو چھی آسی چار سو پینسٹ چار سو تیہتر پان سو چھے بٹا دو ون ٹوینٹی بی اور سیکسن چار کے ایکسپلوسیو سبسنس ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے گاڑی کے اندر کئی نمبر پلیٹ بھی برامت کیے گئے ہیں جو مکس آمبانی کی انگی گاڑیوں کے بتائے جا رہے ہیں اور ایسے میں کرائیم برانچ اس اینگل کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں ان کا منصوبہ کیا تھا گاڑی وہاں کیوں پارکی گئی تھی چٹھی میں دھمکی دینے کا مقصد کیا تھا کہیں یہ انتراراستری کسی آتنکوادی گیروہ سے جڑا ماملہ تو نہیں ممبئی میں مکیش آمبانی کے دھر کے کچھ دوری پہ ایک سکورپیو ہین ملی ہے اس سکورپیو ہین میں کچھ جیلیٹن پایا گیا ہے اس کی پوری جانچ ممبئی کرائیم برانچ کر رہا ہے جو بھی اصلیت ہے جل سے جل سامنے آئیں گے ممبئی کرتے ہیں